آپ کا ہمارے چینل پر سواغت ہے اور ہم آپ کو چھے راشیوں کے بارے ہیں بتائیں گے جن سے کبھی بھی آپ کو پیار نہیں کرنا چھئے کیونکہ یہ راشیاں پیار کے معاملے میں زیادہ تر دھوکے بعد شابیت ہوتی ہیں خوب پیار کرنے والے بوئی فرینڈ یا گرر فرینڈ کی چاہت ہر کوئی رکھتا ہے کوئی ایسا جو اس کے لئے بھلے چاند تارے نہ توڑ لائے لیکن زندگی بھر کا ساتھ ضرور دے یہ سب کی چاہت ہوتی ہے اچھے اور رائل پارٹنر کی تلاش سبیت ہوتی ہے لیکن کئی بار یہ تلاش غلط جگہ پر آ کر ختم ہوتی ہے اور ہم لوگ ایسے لوگوں سے پیار کر بیٹھتے ہیں جو دل توڑنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتے تو اچھلی ہم ان راشیوں کے بارے بتاتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ تو ہے بھائی میتھو ان راشی یہ ہمیشہ کچھ نیا ڈھونٹے ہیں لگاتار کچھ نیا کرنے کی اکشہ اور سکراتمک ارچہ میتھو ان راشی کے لوگ کو آکرشک بناتی ہے ہر وقت نیا ڈھونٹے کے کارے یہ جلد ہی چیزوں سے بور ہو جاتے ہیں اس لئے اگر ریلیشنشپ میں انہیں کچھ نیا مل رہا ہے تو یہ آپ کو بھولنے میں وقت نہیں لگائیں گے پھر ہے ورشک راسی کمیٹمنٹ سے ڈرتے ہیں ورشک راسی کے لوگ کمیٹمنٹ سے ڈرتے ہیں اور یہ ہی سب سے بڑا کارن ہے کہ یہ دھوکہ دینے میں سب سے آگے ہوتے ہیں یہ فلرٹنگ اور سیکسوال ریلیشن بنانے میں یقین رکھتے ہیں اگر ان کی سیکسوال اکچھا کو پارٹنر پورا نہیں کر پا رہا ہے تو یہ اس لیشنشپ میں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں ہماری تو اسی بھارتی ہے سب بتائے تو تھوڑا سا اس بات کو بیعہ کو گوھر کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ جلدی کھلتے نہیں ہیں پر حقیقت یہی ہے پھر ہے دھنو راشی اگر آپ شانتی پسند ہیں اور اپنا دل نہیں توڑوانا چاہتے ہیں تو دھنی راشی کے لوگوں سے گلتی سے پیار نہ کریں دھنو راشی کے لوگ ایڈونچر پسند ہیں اور وائلڈ کسند کے لوگ ہوتے ہیں کوئی انہیں روکے ٹوکے یا ان سے جواب مانگے تو یہ انہیں کہتے ہی پسند نہیں ہیں ورشک راشی کی طرح یہ بھی اپنی سیکسوال لائف میں کافی ایکٹیو ہوتے ہیں پھر ہے سہی راشی دل فیک راشی ہیں سہی راشی کے لوگ دل فیک ہوتے ہیں اگر کہا جائے کہ ان کے لئے کچھ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا تو کچھ گلت نہیں ہوگا انہیں ہر وقت اٹینشن چھئے اور یہ اور جو ان کے ضرورت پورا نہیں کرتے انہیں یہ فوراں بدل دیتے ہیں ان کے پیار میں تو گلتی سے بھی نہیں پڑھنا چھئے کمیٹمنٹ پہلے کروا لوں پھر کمب راشی کمب راشی کے لوگ جن سے پیار کرتے ہیں ان کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ بدھیمان اور کھلے دماغ والے ہوتے ہیں اگر ان کے اندر سے پیار ختم ہو گیا تو یہ لاکھ کوشش کے بعد بھی ریلیشنشپ میں نہیں روکتے ہیں اگر آپ کا بوائی فرینڈ یا گوری فرینڈ اس راشی کیا تو ہمیشہ ایسا کچھ کرتے رہیں جسے ریلیشنشپ میں پیار ختم نہ ہو اگر آپ کا پارٹنر میس راشی کا ہے تو غلطی سے بھی انہیں کسی کام پھلے روکے نہیں انہیں روک ٹوک سے سخت نفرت ہوتی ہے ریلیشنشپ سے بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں اور پارٹنر کو چیٹ کرنے لگتے ہیں میں جو بتا رہا ہوں یہ مطلب ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ 100% کریکٹ ہے پر 80% کیسے میں آپ یہ دیکھیں گے تو دھنیوات آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنی خیمائٹ دیشیں دھنیوات